ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں زہرش تیاک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا انسرٹ میں پکچر انسرٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنے ورڈ میں تو آج ہم اپنے نیکس ٹوپی کی طرف چلتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آگے ہم اپنے انسرٹ مینیو میں نیکسٹ اوپشن ہے ہمارے پاس شیپس کا شیپس ہم اپنے ورڈ میں کیسے آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں شیپس پہ کلک کریں گے تو یہاں ہمارے پاس بشمار شیپس آگئی جس میں ریسنٹلی یوزڈ شیپس ہیں جو ہم نے یوزڈ کی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لائنز شیپ ریکٹینگل شیپس بیسک شیپس بلو کیروز ایکویشن شیپس فلو چارٹ سٹارز اینڈ بینرز کال آؤٹس یعنی کہ یہ ہر طرح کی شیپ آپ یہاں سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو طریقہ دیکھتے ہیں میں کچھ شیپس یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ شیپس ہمیں کس چیز کے لئے کام آتی ہیں اور کیسے ہم ان کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم ایک شیپ لے لیتے ہیں جیسے شیپ لیں گے یہ ہمارے پاس یہاں پہ پلس کا سائنہ آگیا اس کو لیفٹ کلک سے ہولڈ کر کے ہم نے یہاں پہ ڈرا کر لینا ہے ڈرا کر کے اس کو ہم بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جتنا ہم اس کو یہاں سے کرنا چاہیں اور اچھا جیسے ہم نے یہاں پہ شیپ ڈرا کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جیسے پکچر میں پکچر فورمٹ آتا تھا یہاں پہ ہمارے پاس شیپ فورمٹ کا اپشن آگیا ہے شیپ اپشن کے فورمٹ میں وہی اپشنز جیسے پکچر کے اپشنز تھے پکچرز کو ہم کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیسے اس کی پوزیشن کر سکتے ہیں اس کی سٹائلنگ مغیرہ سارا کچھ اس میں آئے گا تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے یہاں سے ہم چلتے ہیں اس کی کلرنگ میں دیکھتے ہیں یہ شیپ سٹائل ہے شیپ سٹائل میں ہم اس کو کلر دے سکتے ہیں جو بھی ہم اس کو کلر دینا چاہیں یہاں پہ کلر ہم دے سکتے ہیں اس میں ڈیزائن بھی ہیں جو بھی ہم اس کو دینا چاہیں یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور یہ ویسے ہی یہاں پہ بن کے آ جائے گا اور سب سے یہاں پہ سائیڈ پہ آ رہا ہے انسٹ شیپ اور یہاں پہ جو کوئی اور آپ انسٹ کرنا چاہیں شیپ تو یہاں سے اور بھی انسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک اور شیپ ایٹ کر لیتا ہوں یہ ایک اور شیپ آ گئی ایسے یہاں سے ہم اس کو ایک لے لیتے ہیں ریکٹینگل ریکٹینگل کو میں اس طرح ایک بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پہ شیپ آ گئی اس کو بھی ہم یہاں سے سلیکٹ کر کے سلیکٹ کر کے شیپ فارمٹ میں آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ کلر جو بھی کرنا چاہیں نیکسٹ اوپشن ہے شیپ فل یہاں سے ہم اس کا اپنی پسند کا کلر بھی چوز کر سکتے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس شیپ کے اندر کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم پکچر میں جا کے ورک آف لائن پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ہمارا کمپیوٹر اوپن ہو جائے گا یہاں سے ہم کوئی بھی تصویر کو شیپ کے اندر ایڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے یہ تصویر لے لیتا ہوں اس کو یہاں سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس شیپ میں بھی اگر میں چاہوں کوئی پکچر ایڈ کرنا تو یہاں پہ بھی شیپ فل پکچر اچھا پکچر تو ایڈ کرنی سیکھ لی اس میں آپ کلر خود اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو دو کلر بھی دے سکتے ہیں ڈیزائن سینٹر میں سائٹ پہ آلائن کرنا ہے جیسے آپ کرنا چاہیں یہاں سے اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کونسا کلر یہ یالو والی سائٹ پہ جاؤں گا تو زیادہ یالو پہ آئے گا وائٹ والی سائٹ پہ جاؤں گا تو زیادہ وائٹ یہاں سے ہم اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں سے کلر سکیم بھی ہم چینج کر سکتے ہیں پل فرد میں اس کو یہاں سے بلو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بلو میں آجے گا اس میں تین کلر ایڈ ہو گئے اس کو میں سلیکٹ کر کے کر سکتا ہوں کلر یہاں سے گرین کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں کرین کلر بھی ایڈ ہو گیا اس طرح ہم اپنے شیپ کو کلر دے سکتے ہیں نیکسٹ اوپشن شیپ فل میں آگے ہم اس کو ٹیکسچر میں بھی کلر دے سکتے ہیں جو بھی ہم یہاں پہ ٹیکسچر بنے ہوئے ہیں جس پہ بھی ہم ماؤس لائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ اندر فل ہو گیا ہے اس طرح ہم اپنی شیپ کو کلر بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ اوپشن ہے شیپ کی آؤٹلائن شیپ پہ جس شیپ کی آؤٹلائن کرنی ہے آپ نے جیسے میں نے اس پکچر کی کرنی ہے تو اس کو ہم یہاں سے آؤٹلائن بھی اس کی دے سکتے ہیں بلیک آؤٹلائن دیں گے تو یہ دیکھیں اس کے بیک پہ آئیڈو پہ بلیک کلر کی آؤٹلائن آگئی ہے اچھا ہم یہاں سے اگر اس کو کلک کر کے یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں امیج یہ کلک کر کے یہاں سے کریں گے چینج شیپ اور اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اگر میں اس کو سرکل میں کر لیتا ہوں تو یہ سرکل آ گیا اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے شیپ آؤٹلائن آپ نے دیکھ لی اگر اس کی آؤٹلائن ختم کرنی ہے تو نو آؤٹلائن پہ کلک کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہم دیکھتے ہیں ویٹ اس کی ہم آؤٹلائن کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جتنا چاہیں ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کو میں یہ دیکھیں بڑھا کر کے اس کی شیپ آؤٹلائن اب اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو شیپ آؤٹلائن میں جا کے ہم اس کو یہاں سے ڈیشز میں آگے اس کی آؤٹلائن کے ڈیزائن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہیں جیسے کہ اس کو میں یہ بھی دے سکتا ہوں اور یہاں سے اس کی آؤٹلائن کا اگر ہم ویٹ چھوٹا بڑا بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضے سے کرنا چاہیں تو یہاں سے کلک کر کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں سارا اپشن یہاں سے آ جائے گا نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں شیپ ایفیکٹس اس کو آپ جیسے پکچر میں ہم نے ایفیکٹس دیئے تھے ویسے ہی ہم اس کو شیپ کو ایفیکٹس بھی دے سکتے ہیں یہاں سے گلو میں جا کے گلو کے ایفیکٹس دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور 3D روٹیشن میں جا کے جس کو ہم 3D ایفیکٹس بھی دے سکتے ہیں یہاں سے جو بھی دینا چاہے ہم ٹھیک ہے نیکسٹ اوپشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے نیکسٹ اوپشن اس میں الائن ٹیکسٹ اچھا ابھی ہم نے اس پہ ٹیکسٹ لکھا نہیں ہے اگر ہم اس پہ کسی بھی شیپ کے اندر ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ کسی بھی شیپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ میں جیسے لکھ لیتا ہوں براک انسٹیٹیوٹ کلک کے اس کو ہم کنٹرول اے سے سیلیکٹ کریں گے اور ہوم پہ جا کے اس کا ہم سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے پکچر کا سائز ہم اپنے ساب سے جس کر سکتے ہیں کر کے یہاں سے آپ اس کو سٹائل بھی کوئی بھی اس کو دے سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ سٹائل اور اس پر کلک کر کے پھر دوبارہ جب ہم آئیں گے شیپ فورمٹ پہ تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ اپشن انیبل ہو گئے ہیں یہاں سے ہم ان کو ٹیکسٹ کو بھی ایفیکٹس دے سکتے ہیں جو بھی ہم دینا چاہیں یہاں سے تھریڈی ایفیکٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ریفلیکشن کا ہم انس کو ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے جو بھی دینا چاہیں یہاں سے آ جاتے ہیں شیڈوز میں شیڈوز میں یہ دیکھیں جس طرح کا شیڈو اس کا ایفیکٹ ہم دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں کلر اس کا جو بھی آپ کرنا چاہیں اپنی مرضے سے یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کا ٹیکسٹ کا دیزائن اس کو آپ روٹیٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے پکڑ کے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں نیکسٹ اپشن آ جاتا ہے پوزیشن کا پوزیشن ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے جس کو ہم نے جس بھی شیپ کی ہم نے پوزیشن کرنی ہے اس شیپ پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے پوزیشن پہ تو پوزیشن جہاں بھی ہم لیفٹ رائٹ جہاں بھی کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں اس کو یہ سینٹر میں کیا سینٹر میں کر کے جیسے پکچر کو ہم کرتے تھے فرنٹ یا بیک ادھر سے ہم اس کو کر سکتے ہیں سینڈ بیک ورٹ یا بیک پہ یہ ابھی برنگ فاروٹ کریں گے تو یہ آگے آجے گی دیکھیں یہ تصویر پیچھے چلے گئے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کو جہاں بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو اس کو ایک بار سارا کو ہم سلیکٹ کر کے یہاں سے ڈلیٹ کر لیتے ہیں اور انسٹ میں جا کے شیپ ہم اس کو کوئی بھی یہاں پہ ایڈ اور کر لیتے ہیں سیکھنے کے لیے جیسے کہ میں یہاں سے یہ شیپ ایڈ کرتا ہوں ایک میں نے شیپ ایڈ کر لی اس پر کلک کر کے ہم شیپ فورمٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ٹیکسٹ اگر لکھتے ہیں اس پہ براک انسٹیٹیوٹ اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ہم دیکھیں اس کی ٹیکسٹ ٹریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں اس اس کو میں تھوڑا سا سائز بڑھا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے ہوم میں جا کے اس کا ٹیکسٹ تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں ٹیک ہے اس طریقے سے ہم اس کی ٹیکسٹ کی شیپ بھی ٹیکشن بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے بھی ہم کرنا چاہیں کئی جگہ آپ کو اس طرح کا ٹیکسٹ لکھا ملے گا تو اس طرح ہم اس کو شیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایک اور شیپ ایٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ریکٹینگل یہاں سے اس پہ ایٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ٹیکسٹiba بھی کر سکتے ہیں جس طرح کرنا چاہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو گروپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ایک شیف کو کلک کریں گے دوسری شیف کو شفٹ دبا کے کلک کریں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ اپشن آرہا ہے گروپ کا تو گروپ کر کے ہم اس کو گروپ کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں اگر اس کو الائن کریں گے پوزیشن پہ تو یہ دیکھیں سینٹر میں جہاں بھی ہم اس کو رکھنا چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں یہ پیج کے سینٹر میں آگیا ہے جہاں بھی اس کو کرنا چاہے اور اگر اس کو دوبارہ انگروپ کرنا ہے تو اس پہ کلک کر کے یہاں سے ہم کریں گے انگروپ تو یہ انگروپ ہو گیا ٹھیک ہے نیکس اپشن ہے یہاں پہ روٹیٹ کا وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ یہاں سے سائز اس کا شیپ کا بڑا چھوٹا ہم کر سکتے ہیں یہ سارے شیپ ایڈنگ ہو گئی تو اس طرح ہم شیپ اپنی ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی فائل میں کسی بھی ڈوکومنٹ میں کسی بھی ورڈ پہ جیسے کہ ہم بالفرز کسی کی چیز کی ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنی شیپ میں بنا سکتے ہیں بالفرز میں یہاں سے ایک شیپ ایٹ کرتا ہوں یہ والی یہاں پہ میں نے ایک ہیڈنگ بنانی ہے اس کو یہاں پہ لکھا اس پہ کلک کیا ہے یہاں پہ لکھا براک انسٹیٹیوٹ ایم ایس اوفیس کمپلیٹ کورس یہاں سے اس کا سائز ہم نے بڑھا لیا ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ہم نے اس کو ڈیزائن دے دیا تو یہ ہماری ایک یہاں پہ ہیڈنگ بھی بن سکتی ہے اس کو ہم شیپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے کرنا جائے کر کے یہ ہماری ہیڈنگ بن گئی اور اس طریقے سے شیپ ایڈ ہوتی ہے اور شیپ کے کس چیز کے لئے کام آتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو شیپ ایڈنگ شیپ کو ایڈ کیسے کرنا ہے شیپ ایکسٹ کو کیسے اس کے اندر لکھنا ہے یہ سارا کچھ ہم نے آج سیکھ لیا تو یہ ساری چیزیں سمجھیں اس کی پیکٹس کریں جو چیز آپ کو مشکل لگے ایک بار پوچھیں کومنٹ بوکس میں پوچھ لیں یا سکرین پہ میرا انسٹاگرام آ رہا ہے اس پہ آپ سیکھ لیں پوچھ لیں میسج کریں اس کا جواب میں آپ کو لازمی دوں گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں